عمران خان صاحب آپ چھوڑ دیں آپ کے باس میں نہیں ہے آپ کلکٹ کھیلیں کوج بن جائیں عمران خان بہت اشائی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان ہمیں جدر بلائے گا ہم جائیں گے ابھی تو پیٹرول کی اعلان کر دیا گیا پیٹرول بھی مینگا کر رہا ہے تو غریب بندہ تو گزارہ نہیں کر سکتا ہے خوادین و عزرات السلام علیکم و رحمت اللہ میں سید عوید رضا پروگرام خبریں اور عام آدمی کے تاثرات میں آپ تمام لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں خبروں کا رخ کرتے ہیں تو اس وقت عمران خان نے پچیس مئے کو حقیقی ازادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے یہ وہی مارچ ہوگی جو ہم نے دیکھی تھی دوہزار سولہ میں جس طریقے سے کنٹینر کے کنٹینر میں عمران خان نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ دھرنا بھی دیا تھا عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر جان بھی دینی پڑی تو جان بھی دھونگا اور اسلام آباد ڈی چوک ریڈ زون تمام ایسی جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور پوری پوری کوشش ہے کہ اس حقیقی ازادی مارچ کو روکا جائے ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ پہلے نمائش چورنگی کو بند کیا جائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں دھرنے کیے جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کراچی کی عوام عمران خان اور پی ٹی آئی کے دھرنوں اور جلسوں کو سپورٹ کر دیئے عوام سے جانتے ہیں نہیں جی پہلے والی حکومت اچھی تھی عمران خان بہت اچھا ہے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان ہمیں جدھر بلائے گا ہم جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شباز حکومت بہت بہتر ہے اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ابھی دھرنے کے چھوڑے الیکشن کی تیاری کریں الیکشن میں مقابلہ کریں گے تو شباز شریف پنجاب کی سپیڈ تھی وہ ابھی انشاءاللہ پاکستان کی سپیڈ بن گیا ہے اور میرے اللہ نے چاہا تو یہ پاکستان کو ترقید دلوائے گا اور عمران خان صاحب آپ چھوڑ دیں آپ کے باس میں نہیں ہے آپ کلکٹ کھیلیں کوج بن جائیں یا پسی بی گچر مہن بن جائیں خان صاحب کا حکومت بہتر تھا یہ تو چور ہے سارا ہا امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو امریکی کے غلام ہے بھائی یہ جو ہے وہ 530 540 ہو گیا دالی اسی طرح ہو گیا 500 رفے جو ہے نا 5.08 ہو گیا غریب کان سے گزارا کرے گا یہ تو بولا تھا کہ ہم سستہ کرے گا ہم پلانا کرے گا تو یہ تو کچھ چیز سستہ نہیں کر دیا ابھی تو پیٹرول کے علاق کر دیا ابھی پیٹرول بھی مینگا کر رہے تو غریب بندہ تو گزارا نہیں کر سکتا ہے یہ تو بولا تھا کہ ہم آئی سے کر لے گا ہم وہ ایسے کر لے گا ابھی تو کچھ نہیں کیا اس نے اگر معیشیت کی بات کی جائے تو آج ہی جو ہمارے وزیر خازانہ ہیں مفتح اسمائل صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معیشیت کو تباہ کر دیا ہے سٹاک ایکسچینج کو تباہ کر دیا ہے اب سمجھ نہیں آرہا کہ کون ذمہ دار ہے اب پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اکیس ارب روپے کا کرزہ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی اور عمران خان اور جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا تھا اس کے حساب سے آج پیٹرول کی قیمتوں میں ڈیڑھ سو روپے کا اضافہ ہو جانا چاہیے تھا مگر ان کا کہنا ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر آزم ہے وہ بہت دریہ دے لیں اور ان سے میں نے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ ایک روپیاں نہیں بڑھنا چاہیے اور ایک اور بار ہم لوگ آئی ایم ایف سے بات کرنے جا رہے ہیں تو تازہ تیرین خبر یہ ہے کہ ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا حکومت پاکستان ایک اور بار ایم ایف کے پاس جا رہی ہے اور ان سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ بھائی پیٹرول کی قیمتوں میں اور باقی چیزوں میں اضافہ نہ ہو آئیے عوام کی رائے جانتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت بہتر تھی یا یہ والی حکومت بہتر ہے سر جو پہلے جو حکومت تھی عمران خان جب سے آیا ہے تو مہنگائی بڑھتی رہی ہے کوئی بھی ریلیف نہیں ملا ہوا ہے ابھی جب یہ حکومت آ رہی ہے انشاءاللہ آگے حکومت جو آئے گی یہ پی پی کی آئے گی ابھی تو یہ شہواز شریف چل رہا ہے پھر آگے آئے گی پی پی کی حکومت عمران خان نے جو بھی کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پھر چینج آئے گا جی آئے گا بلکل آئے گا میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان نے تو بہت وعدے کیا رہے لیکن ساڑھے تین سال میں ایک وعدہ کی پورا نہیں کیے اور نہ نوکریاں دیئے نہ اس نے جو ہے نا اپنا کوئی روزگار کا محقے دیئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی پی کی حکومت اچھی ہے ابھی دیکھو نا آپ ساڑھے تین سال اس نے گزارے ہیں لیکن عوام کو کیا ریلیف ملے اس نے بولا تبدیلی تبدیلی تو مطلب کوئی تبدیلی نظر تو نہیں آئی ہے نا سامنے مہنگائی تو ہوتی جا رہی یہ تو پاکستان کی عوام ہی بتائے گی پچیس مہے کو جلسے میں آ کر اور نہ آ کر کہ وہ کس کے ساتھ ہیں مگر میں آپ کو یہ بتا دوں اسلام آباد کی انتظامیہ اس وقت متحرک ہو گئی ہے ڈی چوک نادرہ چوک اور اسی کے ساتھ سری نگر ہائیوے کو کلوز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ممکن کوشش ہے کہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے یعنی پی ٹی آئی کے اراکین کو گرفتار کیا جائے اراکین سے یاد آیا کہ آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اسمبلی کے پچیس اراکین کو ہٹا دیا یعنی کہ ڈی سیٹ کر دیا اسی کے ساتھ ساتھ ایسی خبر ہے کہ اس وقت کوہ سلیمان یعنی بلوچستان کی پاڑیوں میں آگ لگ چکی ہے اور وہ روپے کا نقصان ہو گیا ہے جو چلغوزے کے باغ تھے جو کہ زیتون کے پیڑ تھے وہ تمام تباہ ہو گئے ہیں جل کے راک ہو گئے ہیں آپ کا میزبان سید عوید رضا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ